بہت ہی کروشل مشن پہلی بار ہم ایک ایسی observatory لے کر جا رہے ہیں جو سورج کی study کرنے وجہ جا رہی ہے پہلے یہ جاننا چاہیں گے سر کہ اتنا وقت کیوں لگتا ہے ہم کتنی دوری پر فلال پہنچے ہیں پرچھوی سے اور اتنا وقت چار مہنے کا وقت کیوں لگا ہے دیکھیں کچھ سمیں تو اس کے جب orbit raising کی گئی ہے launch کے بعد اس میں لگا ہے اس کے بعد trans L1 trajectory پر اس کو ڈالا گیا اور اس کے بعد اب یہ اپنی گتی کے انصار جو ہے وہاں تک جا پہنچا ہے جو L1 بندو ہے وہ اس پرقاسے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پرچھوی اور سورج کا جو گرتوہ کشن بل ہے وہ ایک سمان ہے یہ ایک ایسا بندو ہے صرف اس بندو تک پہنچنا تو impossible ہے کیونکہ وہ mathematically ایک ایسا point ہے ذرا سا ادھر ہوئے تو پرچھوی کی طرف آگے ذرا سا ادھر ہوئے تو سورج کی طرف drift کر گئے تو اس بندو کے چاروں اور جو ہے ایک orbit میں ہمیں عادت L1 کو رکھنا ہے اس کے ایک تو ایک کارن یہ ہے کہ ہم سیدھے سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں سورج خود سے ریڈیو سورس ہے بڑا سٹرانگ ریڈیو سورس ہے تو ہمارا جو communication satellite کے ساتھ ہے اس میں بادہ نہیں پڑنی چاہیے تو ہمارا ایک exclusion zone رہتی ہے جس کو ساڑھے چار ڈگری ناسا نے سہو کے لیے رکھا تھا اور ہم بھی لگ بھگ پائنٹ ڈگری کیا اس پاس اس کو رکھ رہے ہیں اور مطلب سورج سے قریب پائنٹ ڈگری ہٹ کے عادت L1 کو ایک وشیش orbit میں ڈالا جانا ہے جو L1 ہے یہ ایک mathematical بندو ہے یعنی ہم دو celestial bodies لیتے ہیں جیسے کی سورج اور پرتری تو یہ ایک بیری سینٹر کے چار ڈگری دونوں چکر لگاتے ہیں چونکہ سورج میں ادھیکتم ماس ہے تو سورج خود سے چکر لگاتا نہیں دیکھتا لیکن پرتری اس کا چکر لگاتی ہے تو ان دونوں کے بیچ کے جو گرتوہ کشنل کا جو کھیتر ہے اس میں پانچ ایسے بندو ہیں جہاں ان دونوں کا گرتوہ کشنل برابر ہے تو جو L1 بندو ہے وہ پرتری سے سورج کی طرح اگر ہم دیکھیں یعنی کی line of sight میں تو یہاں سے قریب 15 لاکھ کلومیٹر کے آسپاس وہ بندو پڑتا ہے جبکہ پرتری اور سورج کے بیچ کے جو اوسط دوری ہے وہ 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر ہے جس کو ہم 1AU کے حساب سے کبھی کبھی ایکسپرس کرتے ہیں قریبا 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر پرتری سے سورج ہے اور جو L1 پوائنٹ ہے وہ 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے یعنی اس کو سرل شبدوں میں سمجھا تو ہم 1% کی دوری تائے کر رہے ہیں یہ کیسے سمبھو ہوا ایک بہت دلچسپ ڈائیگرام جو اسرو نے ریلیس کیا تھا اس وقت وہ ڈائیگرام آپ ہمارے پیچھے مانیٹر پر دیکھ رہے ہیں ہم ریکویسٹ کریں گے کپور صاحب سے کی ساتھ اس ڈائیگرام کے جریح اگر آپ ہم کو سمجھا پائیں ہمارے درشکوں کو سرل شبدوں میں کی کیسے یہ انسرشن ہوا کیسے یہ پرچھوی کے آر بیٹ سے باہر نکلا اور کیسے یہ پورا انسرشن ابھی پلان کیا گیا ہے اس ڈائیگرام کے جریح دیکھیں دو ستمبر کو تو لانچ ہوا ہے اور انیس ستمبر کو یہ ٹرانس ایلون ٹریجیکٹری پر ڈالا گیا اور اس بیچ میں یہ ٹرانس ایلون ٹریجیکٹری پر ڈالا گیا یہ دیکھیں اس بیچ میں آر بیٹ ریزنگ ہوئی ہے چار بار اور اس کے بعد پھر پانچویں بار میں یہ ٹرانس ایلون ٹریجیکٹری پر اس کو ڈال دیا گیا اور وہاں پر یہ کروز فیز میں چلتا گیا ہے یہ آر بیٹ ریزنگ اس لیے بھی ہوتے ہیں تاکہ ہم بہت سارا فیول بچا سکیں ایک ٹیکنومیٹی ہے جس کے جاری ہم پرچھوی کا جو گرتوی بل ہے اس کی مدد لیتے ہیں تاکہ ہم کم سے کم فیول میں اس جگہ پر پہنچ سکیں جہاں سے ہم سورج کی آترہ شروع کر سکیں کہ آپ نے کہا کہ یہ کہیں کی بھی کسی بھی انٹرپرانیٹری مشن کی اگر ہم بات کر لیں یہ ارث ایسو آئی یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ شاید سپیر آف انفلوئنس ایسر جس کے باہر بچلا گیا یہ پرچھوی ہے یہ پرچھوی کے آر بیٹ ریزنگ کے بعد میں پرچھوی کے سویر آف انفلوئنس سے باہر چلے گیا وہ کروز فیز تھا اور اس کو ہم ایکزیکٹلی ایلون بندو پر نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ سوری تو اس طرف ہے پھر ہم سیدھے سوری کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارا اس کے ساتھ کمیونکیشن کیسے ہو گا تو اس لئے اس کو ایک ہیلو آر بیٹ میں ڈالتے ہیں وہ اپنے آپ میں کافی بڑے آکار کا ہے اور چونکہ اس کا ایمبلیچور ابھی ہم کو نہیں بتایا گیا ہے لیکن شاید یہ قریب پونے سات لاکھ کلومیٹر ایسا انچائی پر جائے گا اور سائیڈ ویز قریب دھائی لاکھ کلومیٹر اس پر کا سے جائے گا سر جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہی انسرشن ہے جو بہت کروشل ایک منیور ہے جس کو کیا جانا آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک لوپ نوما آپ کو ایک ٹریجیکٹری دکھ رہی ہوگی کروز فیس اب ختم ہو چکا ہے ایلون کے آس پاس ہمارا آدیتیا ایلون مشن جو ہے پاہنچ چکا اور یہ جو لوپ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایلون کے اردگرد گھومے گا سر یہ آپ نے کہا کہ ہم سیدھے وہاں پر نہیں جا سکتے ہم کو ایک لوپ لے کر ہی اس ایلون کے پوائنٹ کے اردگرد گھومنا ہوگا وہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے دیکھیں ایک طرح جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ اس کو ایک لائن اف سائٹ مانیے تو میں ایکزیکٹلی آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں یا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم میں سے جو بھی وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو ایسے ایک اوربیٹ میں ہم اس کو الیپٹیکل اوربیٹ میں ہم ڈالتے ہیں اور یہ وہ اس بندو کے اردگرد یہ ایک بڑا سا اوربیٹ ہے یہ اس کی شیپ الیپٹیکل ہے یعنی دیرڈ ورتاکار اور اسی کے اندر جو ہے ڈالنے کے لئے آج کا وائد ہونی ہے جس کو کیسے رہنے کہ ایک برن آج دیا جائے گا برن کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک انجن جو ہے فائر کیا جائے گا ایک تو آج دیتے ایل ون میں کچھ ترسٹرز ہیں جو اس کے ایٹیچوٹ کو چینج کر سکتے ہیں یا اس کو ایک ہلکی گتی پردان کر سکتے ہیں ایک لیکوٹ ایپو جی موٹر بھی ہے وہ ایل ایم بولتے ہیں اس کو شاید اس کو بھی فائر کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کیا ڈیسائٹ کریں گے لیکن یہ ایک ایسا مہتوپونٹ سمیں آ رہا ہے ایک تو ایل ون بندوں کے آس پاس آدیتے ایل ون پہنچ چکا ہے دوسری اب جو ہے کیا ہے کہ اس کے کیا منورز ہوں گے ان کو کمپیوٹ کیا جانا ہے تو اس کی جو ساری ٹریجیکٹری ہے شروع سے لے کے آخر تک لانچ سے لے کے ایل ون کے آس پاس تک پہنچنے تک ساری ٹریجیکٹری اس میں کمپیوٹڈ ہے اور یہ اس کی انساری چلا ہے اس بیچ میں ایک سمیں ایسا آیا جبکہ اس کی ٹریجیکٹری کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا پڑا تاکہ ہماری ڈیزائر پت پر یہ چلتا رہے تو اب جو یہ منورز کے لیے ہم نے کس پرگا سے اس آر بیٹ میں اس کو ڈالا جانا ہے اس کے لئے جو کمپیوٹیشن سے وہ بتائیں گی کہ ہمیں کس سمیں اس کو ایک تو برنس دینے ہے تاکہ اس کو ایک تھرسٹ ملے اور اس کی گتی میں تھوڑا سا پریورتن آئے اس تھوڑے سا پریورتن میں ہی یہ لوپ میں جا کر کے ہیلو آر بیٹ میں جانے کے ادھت ہو جائے گا